لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں تاکی ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں اللہ نے انسان کو زبان عطا کی ہے زبان دی ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بال اتنے دیے کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے آنکھیں بھی اللہ نے دو عطا کی ہے کان بھی اللہ نے دو عطا کیے ہیں ہاتھ بھی اللہ نے دو عطا کیے ہیں پیر بھی اللہ نے دو عطا کیے ہیں اللہ نے دانکھ بتیس عطا کیے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے زبان صرف ایک عطا فرمائی ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو قدرت یہ پیغام دے رہی ہے دیکھو زیادہ سنو زیادہ اور بولو کم اسی لئے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے چپ رہے چپ رہے زیادہ چپ رہے اور اگر بولے تو حق بولے یا اللہ کا ذکر کرے اس لئے کہ دنیا کے بیشتر انسان دنیا کے سب سے زیادہ انسان اگر قیامت کے دن پھسیں گے یعنی عذاب میں گرفتار ہوں گے تو زیادہ تر لوگ سری زبان کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں زبان کی بے شمار آفتیں ہیں یہی زبان ہے جس سے انسان غلط باتے کر کے رب کو ناراض کرتا ہے انسان یہی زبان ہے اگر زبان سے کلمہ کفریہ نکل جائے تو انسان ایمان کی سرحد سے باہر ہو جاتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو گالوں کے بیچ میں ہیں اور جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہیں اگر کوئی مجھے اس کی زمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے آزا زبان سے کہتے ہیں تو صحیح رہنا اگر تو درست رہی تو ہم سب درست رہیں گے اور اگر تو درست نہ رہی تو تیری وجہ سے ہم سب مسئبت کا اور تکلیف کا شکار ہو جائیں گے یعنی انسان کی زبان غلطی کرتی ہے فٹائی اس کے وجود کو پڑتی ہے انسان کی زبان جو ہے وہ چر چر چلتی ہے اور اس کے لئے مشکلات پیدا کرتی ہے زبان کی بہت ساری آفتیں ہیں یہی زبان غیبت بھی کرتی ہے یہی زبان چگلی بھی کرتی ہے یہی زبان کسی کو گالی بھی دیتی ہے بلکہ فرمایا گیا انسان اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے کون انسان کیسا ہے وہ اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے اس لئے کہ جب تک چھپ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کتنا اچھا انسان ہے لیکن جب وہ بولنے لگتا ہے تو اب وہ جو بولتا ہے گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کی بنیاد پر پتا چلتا ہے اس میں صداقت کتنی ہے اس میں سچائی کتنی ہے یہ اچھاں کتنا ہے اس کی سوچ کتنی اچھی ہے اس کی فکر کتنی اچھی ہے اس کے تخیلات کتنی اچھے ہیں یہ کس طریقے سے فکر رکھتا ہے گرز کے انسان کی زبان جب کھلتی ہے تو اندر کی چیزیں باہر آتی ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں گرز کے انسان زبان کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے جب زبان کھلتی ہے تو اس کا تعارف ہوتا ہے پتا چلا کہ انسان کی زبان اس کا خود تعارف ہوا کرتی ہے زبان سے وہی نکلتا ہے جو اندر ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مثال کے طور پر جو زبانیں اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کرتی ہے مطلب یہ ہے کہ اندر عشق مصطفیٰ موجود ہے اسی لئے تو زبان سے مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف نکل رہی ہے لیکن جو زبانیں مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف نہیں کرتی تو اندر پتا چلتا ہے کہ دل کے اندر کچھ ایسی قصق موجود ہے دل اتنا چھوٹا ہو چکا ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہی زبان تو ہے جس کی بنیاد پر اللہ اکبر انسان جو ہے تباہی کا شکار بھی ہوتا ہے اور یہی زبان ہے اس سے کلمہ پڑے تو اسلام کے دامن سے بابستہ بھی ہو جاتا ہے اسی زبان سے اللہ کا ذکر کرے تو اس منزل پر پہنچتا ہے میرا رف فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ زمین کی پستیوں میں ذکر میرا کرتا ہے تو میں آسمان کی بلندیوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں جب وہ مجھے لوگوں کی درمیان یاد کرتا ہے میں اس کو فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں جب وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں پھر اپنی شان کے مطابق اپنی خلوتوں میں اسے یاد کرتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں زبان بہت قیمتی سرمایا ہے آپ اندازہ تو کریں اگر انسان کے پاس زبان نہ ہو اس زبان کی قیمت کسی مکے سے جا کے پوچھو کسی گنگے سے جا کے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے وہ اپنا معافی ضمیر ادا کرنے میں کتنی تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں گرز کے انسان اس کے لئے زبان بہت قیمتی ہے اور زبان سے انسان جب بات کرتا ہے تو کبھی انسان شولے اگل کر کسی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور کبھی پھول کی پنکڑیاں مو سے جھڑتی ہیں تو وہ دلوں کو فتح کر لیا کرتا ہے دیکھیں بات کرنے کا انداز انسان کو کبھی زلیل کرتا ہے اور بات کرنے کا انداز انسان کو کبھی اوپر اٹھا دیتا ہے اس سلسلے میں ایک بزرگ نے حقایت دکھی ہے ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا خواب اس نے یوں دیکھا کہ اس کے سارے دانٹ ٹوٹ گئے ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانٹ ٹوٹ گئے تو اس شخص نے ایک تعبیر بیان کرنے والے کو بلایا اور بلانے والے کو کہا آپ بیان کریں میرے خواب کی تعبیر کیا ہے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے سارے گھر کے لوگ مر جائیں گے اور جو ہیں آپ کے سارے گھر کے لوگ مر جائیں گے اور آپ اکیلے باقی رہ جائیں گے بادشاہ نے کہا بادشاہ میں تجھے تعبیر کے لئے بلاتا ہوں اور تو میرے گھر والوں کا برا سوچتا ہے کہ اس کی گردن اڑا دو اس کی گردن اڑا دی گئی وہ تم بیچارہ مر گیا اس کے بعد دوسرے کو بلایا باد چونکہ تعبیر بیان تو تعبیر تو تعبیر ہوتی ہے دوسرا آیا آنے کے بعد جب اس نے خواب سنا تو سن کر کے مسکر آیا اور مسکر آ کر کے کہا بادشاہ سلامت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی لمبی عمر اتا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے گھر والوں میں سب سے بڑی عمر اللہ نے آپ کو اتا فرمائی ہے بادشاہ یہ سن کر کے اس کو انعام و اکرام سے نبازتا ہے حالانکہ بات دونوں نے ایک ہی کی لیکن ایک کا انداز الگ تھا دوسرے کا انداز الگ تھا جس نے غلط انداز سے بات کو پیش کیا اس کی گردن اڑا دی گئی اور جس نے بات کو احسن انداز سے پیش کیا وہ انعام و اکرام سے نبازا گیا بات نہیں تو ہے اس نے کہا آپ کے سامنے آپ کے گھر والے سب مر جائیں گے اور آپ باقی بچیں گے یعنی مطلب یہی ہے کہ آپ اخیر میں رہیں گے اور دوسرے نے کہا آپ کی عمر آپ کے گھر والوں میں سب سے زیادہ طویل ہوگی اس کا مطلب یہی کہ اخیر میں بچیں گے آپ ہی اور سب آپ سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے لیکن الفاظ کا تقرر الفاظ کی ترتیب الفاظ کا تعجن جو ہے وہ بہت اچھا تھا اس لئے ایک انعام پاتا ہے اور ایک جو ہے وہ سزا پاتا ہے کمنٹ شیئر جروع کریے